نسٹر ہسپتال ملتان میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ انکوائری کمیٹی میں تحصیقات کا آغاز کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق نسٹر ہسپتال ملتان کے ملتان میں صرف و صرف 36 لاشیں رکھنے کی بنجائش ہے ذرائع کے مطابق ملتان میں امانتاً صرف دو دن لاشیں رکھتی جاتی ہیں پولس کیس اور لاوارش لاشوں کو ملتان میں امانتاً صرف دو دن لاشیں رکھتی جاتی ہیں فولس کیس اور لاوارس لاشوں کو نشتر ہسپتال کی چھت پر امانتاً رکھ دیا جاتا ہے جہاں پر ان لاشوں کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے جس واملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے نشتر ہسپتال ہے ملتان کا جہاں انسانی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے اور انکوائری کمیٹی کی تحقیقات میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مردہ خانے میں صرف چھت سے لاشیں رکھنے کی جن جائیت ہے ملتان کے نشتر ہسپتال کی چھت پر درجنوں لاوارس لاشوں کو رکھنے کا معاملہ 24 نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعی کا نوٹس کے لیا اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں وسیل شہدہ سے جی وسیل بلیٹو بات کرتے چلیں مردہ لاشوں کا اس طرح سے پڑا ہونا یا سوشل میڈیا کی بھی ہے وزیلت کی بنا ہوا اس طرح بات کرنے کے لیے سیکٹی سپیشلائیز ہل جو ہے کل جب یہ واقعہ میرے لوٹس میں آیا سوشل میڈیا پر ریپورٹ ہوا الیکٹرونک میڈیا پر ریپورٹ ہوا میں فور ایر گیا تھا یہ بیسکلی اناٹومی دپارٹمنٹ جس پر میڈیکل یونیسٹی کی چھت پر لاشوں کا جس میڈیوز وائرل ہوئی تھے میں نے خود جا کے دیکھا ہمیں چھتے گیا بنیادی طور پر میڈیکل ایڈوکیشن کے لیے دنیا بھر میں انکلیم چھتے لاشیں ہوتی ہیں ان کے استعمال سے جاتا ہے فر میڈیکل ایڈوکیشن تو وہاں بھی یہ سلسلہ ظاہرہ جاری ہے تو اناٹومی دپارٹمنٹ کی چھت پر تین کمرے بنے ہو گئے ہیں کچھ لاشیں تو ہوتی ہیں جو ان کی استعمال میں آجاتے ہیں میڈیکل سوئرنٹ ہزتر ایکسکرمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں لرنگ کر رہے ہوتے ہیں باقی جو ہوتی ہیں وہ اوپر کمروں میں جا کے بند کر دی جاتی ہیں تو چار پانچ کی قریب ایسی لاشیں تھیں جو ظاہرہ چھت پر موجود تھیں جو میڈیا نے رپورٹی کی ہیں شاہید اس پر ہمارے حمدہ موجود تھے سیکسی سٹیجلائید ہلت جن کا یہ کہنا ہے کہ افسوسناک باقیہ ہے اور اس کے اوپر آئین بائی کے لئے لاہے عمل وہ بھی بنایا جائے گا اور جو لوگ اس میں انبالد ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لرمی وہ نہیں بڑھتی جائے چھے رکھلی کمیٹی کو تین دن کا وقت دیا گیا ہے جو تحقیق کامل کرنے کے بعد وہ پیش کرے گی وصیمہ بیٹ کرے سے وصیمہ